موسافر کے دور پر سابوے ہماری روز مرا زندگی میں سب سے آزمودہ ذرائن نکلوں حمل میں سے ایک ہے لیکن سابوے چھرنگ کے انجن کے بارے میں ہم بہت کم جنتے ہیں اس بڑی چھرنگ کو گون جلاتا ہے چھرنگ کی بروگت سٹیشہ آمد کو گون یقینی بناتا ہے اور مگررہ سٹوپس پر چھرنگ اور لپنا کیسے ممکن ہوتا ہے ان سوالات کے جوابات پانے کے لیے ہم ایک ساتھ سابوے چھرنگ کے جیور سے ملتے ہیں لیو ین پیچنگ سابوے کے ایک جیور ہے آپ پیچنگ سابوے کی لانگ 15 پر خدمات سر انجام دیتے ہیں انہیں سابوے چھرنگ چلاتے ہوئے جو 20 سال ہو چکے ہیں ہر لوگ کام سے قبل لیو ین کو سلسلہ بار دیاریاں مکمل کرنا ہوتی ہیں لیو ین نے مجھے بتایا کہ انہیں اپنی مرازمت سے محبت ہے اور بڑا فخر بھی ہے اپنے بیشے کے ذریعے ونہ صرف خود بہتر زندگی گزار ہیں بلکی ہزاروں مسافروں کے محفظ سفر کو بھی یقینی بنا دے ہیں لیو ین ہر روز اس چھرنگ کی جھوٹی انجنواری بوگی میں کام کر دے ہیں چھرنگ جلنے کے دوران جرور کو اگلے سے انجن کنٹرل کرنا ہوتا ہے چھرنگ آہستہ آہستہ روانا ہور ہی ہے اس دوران لوگین کی بھر بھرتو جو کھنسو بھر ہوتی ہے انہیں صرف کھنسو کے ترجنن باتنس کے بارے میں آگاہ رہنا ہے بلکی ریو اور سیگنو لائز پر بھی نگاہ رکھنی ہے چھرنگ جلتے وقت اجانک دیس روشنی سے بچنے کے لیے انجن میں لائز نہیں ہوتی ہیں اسی لیے جوار کے سامنے صرف انتہری ترنو ہے صرف دو تین منٹس کے بعد چھرنگ اگری سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے ہر ایک سٹیشن پر چھرن صرف چند سیکنس رکھتی ہے ان سیکنس کے دوران جرور کو انجنواری بھوگی سے پاہر نکل کر اس بات کو ایکنی بنانا ہوتا ہے کہ مسافر محفوظ طور پر بھوگیوں میں داخل ہو چکے ہیں پھر وہ بھوگی کے دروازوں کو بند کرتے ہیں یہ سارا سلسرہ اندھی ہائی مخدصر وقت میں مکمل کرنا ہوتا ہے چھوار دمام لازمی ہدایات کو مسلسل زبانی بھی دھہراتے ہیں یوں یہ میاری عمل ہر روز تقریبا ایک ہزار مرتبہ دھہرانا چاہتا ہے بیجن سبوئی لائم 15 گئت والبیس ستیشن ہے ہر ایک ستیشن اور ہر ایک چین کی سلتے حال کے بارے میں لیوین سبکت جمدے ہیں سبوئی چین ڈریور بنے کے لیے بنیادی محالت اور علم کے ساتھ ساتھ کم از کم بیس ہزار گرو میتر در پریکٹیس ڈریوری مالیج بھی لازمی ہے اس کے بعد ہی آپ ڈریورن ایم دی ہن میں شرکت کے احل ہو سکتے ہیں ایک مستند ڈریور بنے کے لیے اس سیمیلیشن کھاک پیٹ کی آزمائیش سے پھی گزرنا ہوتا ہے ہمارے سامنے سبوئی چین کی سیمیلیشن کھاک پیٹ ہے یہ بیلکل چین کے اصلی انجن کی درہ ہے سیمیلیشن کھاک پیٹ میں داخل ہوتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقیقی انجن کی درہ ہے اور اندر کنسو پی نصب ہیں سامنے نصب 3D سکرین کی مدد سے جیورن محسوس کرتا ہے کہ وہ اصری سبوئی چین جرا رہا ہے یہ سرکر میں شروع ہوتے ہی سیمیلیشن کھاک پیٹ بلند ہو جاتا ہے سکرین پر دکھائے والے مناظر کے ساتھ ساتھ سیمیلیشن کھاک پیٹ پھی چھلنے لگتا ہے لگتا ہے کہ اس وقت ہم حقیقی ریو چیک پر جل ہیں اس کھے پر میں نہ صرف سبوئی چین جرانے کا تشتبا گیا جا سکتا ہے پل کی خراب موسم اور آدیش زد کی سمیت در جنوں مخدریف ہنگامی سردہ حال سے نمتنے کے گیم مشک بھی کی جا سکتی ہے داگی جو ور جان سکے کہ ہنگامی سردہ حال سے کیسے نمتنا ہے لیفتار اندازہ رکھانے کا امدہم ایسا ہے کس بیدوں میں دیکھے بخیر اپنے احساس کے مدابیگ چین کی لیفتار بتانا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت چین کی لیفتار کتنی ہونی جاہی ہے میں خیال میں سات کلومیٹر سی گھنٹہ موسیقی واہ سبردہ سیرے ام لی مشک اور ام دیہان پاسگردنگے بات تالی بیلم جو ربن سکتے ہیں سابوی کے زرگی آنے جانے وارے مزافیر مسروف کماند سنتر آپریشنگو یکنی بندانے وارا سیوپر برین آلا تکنالجیکی حمیر چھین اور محنت کرتے ہیں وارے جوور اس سب ایک ساتھ ملکار بیچنگ دے اس تیرے زنین شہر کی رونک کو برہار ہے ہیں اور شہری میچو ریووے کی آمدو رخت کو مزید ترکی تیار ہے ہیں